یوہنہ عارف کا مکاشفہ پہلا باب یسو مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوہنہ پر ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے سات کلیسیاؤں کو سلام یوہنہ کی جانب سے ان سات کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بکشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کائن بھی بنا دیا اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھیں گی اور جنہوں نے اسے چھدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتھی پیٹیں گے بے شک آمین نصیح کے باری رویا خداون خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت قواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پیتو مس کہلاتا ہے کہ خداون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسی یہ ایک بڑی آواز سنیں کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے یعنی افسوس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرہ اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کرجامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانن سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانن تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے ستے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانے کیسی تھی اور اس کے دینے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موہ میں سے ایک دو دھاری تیز دلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آف تاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تُو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں تُو نے میرے دینے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغ دانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور وہ سات چراغ دان کلیسیائیں ہیں دوسرا باب افسوس کی کلیسیہ کو پیغام افسوس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا سبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مسیوت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی بس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرہ ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکلیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے حل کھانے کو دوں گا سمرنا کی کلیسیہ کو پیغام اور سمرنا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لے کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دورت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آسمائی شو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤگے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا پرگمن کی کلیسیہ کو پیغام اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لے کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو شیطان کی تخت کامل سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انٹپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تُو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تُو سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھو کر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بُتھوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں جنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا تھواتیرہ کی کلیسیہ کو پیغام اور تھواتیرہ کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سکاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں بساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا مگر تم تیواتیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو دھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کریں میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہی کے اساسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برطن چپنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنی کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے تیسرا باب سردیس کی کلیسیاں کو پیغام اور سردیس کی کلیسیاں کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کہ تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک الودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے فلدلفیہ کی کلیسیہ کو پیغام اور فلدلفیہ کے کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آسمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناوں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کے ہوں اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے چوتھا باب آسمان میں پرستش ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراں میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب اور اکیق سا معلوم ہوتا ہے اور اس تخت کے گرد زمورت کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے اور اس تخت کے گرد چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں بیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ چل رہی ہیں یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آنگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئی بقاب کی مانند ہے اور ان چاروں جانداروں کے چھے چھے پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداون خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالعباد زندہ رہے گا تو وہ چوبیس بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور اپنی تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا تو ہی تمجید اور عزت اور گزرت کے لائک ہے کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرسی سے تھی اور پیدا ہوئی پانچویں باب تو مار اور برراہ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے سات مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائک ہے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائک نہ نکلا تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زباہ کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سینگ اور ساتھ آنکھیں تھی یہ خدا کی ساتوں روحے ہیں جو تمام روحے زمین پر بھیجی گئی ہیں اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تو نے زباہ ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور قاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردہ گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ زباہ کیا ہوا برہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہی کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا چھٹا باب مہری پھر میں نے دیکھا کہ برہی نے ان سات مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کیسی یہ آواز سنی کہ آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی اور جب میں نے تیسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے تین سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالمِ اروا اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وپا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک اے قدوس و برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامع دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدد آرام کرو جب تک کہ تمہاری ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خونسا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آنڈی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچھے پھل گر پڑتے ہیں اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غزب سے چھپا لو کیونکہ ان کے غزب کا روز عظیم آ پہنچا اب کون ٹھہر سکتا ہے ساتھوہ باب ایک لاکھ چوالیس ہزار بنی اسرائیلی اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہر کی گئی یہودہ کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی روبن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر جد کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر آشر کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر نفتالی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر منصی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر شماون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر لاوی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر عشقار کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر زبولون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر یوسف کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر بنیامین کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی بڑی بھیل ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامع پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آئے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آبِ حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا آٹھ فاں باب ساتھویں مہر جب اس نے ساتھویں مہر کھولی تو آنکھینٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی اور میں نے ان ساتھوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑی رہتے ہیں اور انہیں ساتھ نرسنگیں دیئے گئے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اودھ سوز لیے ہوئے آیا اور قربانگاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اودھ دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ اس سونے ہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے اور اس اودھ کا دعا فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا اور فرشتے نے اودھ سوز کو لے کر اس میں قربانگاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی اور گرجے اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا نرسنگے اور وہ ساتھوں فرشتے جن کے پاس وہ ساتھ نرسنگے تھے ہونکنے کو تیار ہوئے اور جب پہلے نے نرسنگا بھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئی اور تمام ہری گھاس جل گئی اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا بھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا بھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا اس ستارے کا نام ناگ دونہ کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا بھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریخ ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات میں بھی اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک اکام کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے زمین کے رہنے والوں پر افسوس 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 نوہ باب اور جب پانچ میں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرہ ہوا دیکھا اور اسے اتاہ گڑے کی کنجی دی گئی اور جب اس نے اتاہ گڑے کو کھولا تو گڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھوان اٹھا اور گڑے کے دھویں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریخ ہو گئی اور اس دھویں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی اور انہیں زمین کے بچھوں کسی طاقت دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کیسی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کیسے تھے اور بال عورتوں کیسے تھے اور دانت ببر کیسے اور ان کے پاس لوہے کیسے بکتر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں اور ان کی دمیں بچوں کیسی تھی اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گھڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیئے جن کے بکتر آگ اور سنبل اور گندھک کے سے تھے اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے اور ان کے موں سے آگ اور دھوان اور گندھک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھویں اور گندھک سے جو ان کے موں سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے موں اور ان کی دموں میں تھی اس لیے کہ ان کی دمیں سامپوں کی مانند تھی اور دموں میں سر بھی تھے انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیعتین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرامکاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی دسمہ باب فرشتہ اور چھوٹا دومار پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتے کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا اس کی سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستھونوں کی مانند اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایا خوشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلائیا جسے ببر ڈھاڑتا ہے اور جب وہ چلائیا تو گرج کی سات آوازیں سنائی تھی اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان سات آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتے کو میں نے سمندر اور پوشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ ساتھ میں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگہ پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے معافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاتم ہو کر کہا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خوشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے موں میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی بس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے موں میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے گیارمہ باب دو گوا اور مجھے اسا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک بامال کریں گی اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ تن نبوت کریں گے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو زمین کے خدا مند کے سامنے کھڑے ہیں اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے موں سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتاہ گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کہلاتا ہے جہاں ان کا خداون بھی مسلوب ہوا تھا اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو ساڑھے تین دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانیں بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا اور ساڑھے تین دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا دسویں حصہ گر گیا اور اس بھونچال سے سات ہزار آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی دوسرا افسوس ہو چکا دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے ساتھویں نرسنگا اور جب ساتھویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اور چوبیسوں بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹے تھے موں کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادرِ مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تُو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں عجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے باروہ باب عورت اور اشتہا پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاپ کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ ہاملہ تھی اور دردے زہم میں چلاتی تھی اور بچہ جنڈی کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال اشتہا اس کے ساتھ سر اور دس سینڈ تھی اور اس کے سروں پر ساتھ تاج اور اس کی دھوم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینج کر زمین پر ڈال دیئے اور وہ اشتہا اس عورت کے آگے جاہ کھڑا ہوا جو جنڈی کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نکل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوگے کے عساسے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پرورش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے اشتہا سے لڑنے کو نکلے اور اشتہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا اشتہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گئے پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہماری خدا کی نچات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے کہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے اور جب اشتہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے اکاب کے دو پر دیے گئے تاکہ سامپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنے اس جگہ پہن جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھی زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی اور سامپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے مو سے ندی کی تہہا پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا مو کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اشتہا نے اپنے مو سے بہائی تھی اور اشتہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسو کی قواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا تیرمہ باب دو حیوان اور سمندر کی رید پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سینگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کسی تھی اور پاؤں ریچ کے سے اور موں ببر کسا اور اس اجدہا نے اپنے قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی اور چونکہ اس اجدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے اجدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک موں دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے موں کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے زبا ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے جس کے کان ہوں وہ سنیں جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے برے کے سے دو سینگ تھے اور ایدہا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناو اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کی دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تا کہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھا سٹھ ہے چودوان باب برہ اور اس کی لوگ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار شخص ہیں جن کے ماتے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی تھی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کسی آواز تھی اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت کا رہی تھے اور ان ایک لاکھ چوالیس ہزار شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کموارے ہیں یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے مو سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا وہ بے عیب ہیں تین فرشتے پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے عبدی خوش خبری تھی اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عطالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غزب ناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندک کے آزاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے آزاب کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کے بد کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خدا میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے آمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں فصل کی کٹائی پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں کہ اپنی درانتی چلا کر کٹ کیونکہ کٹنے کا وقت آ گیا اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کٹ لی کیونکہ اس کے انگور بلکل پک گئے ہیں اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کٹ کر خدا کے کہ بڑے ہوس میں ڈال دی اور شہر کے باہر اس ہوس میں انگور رون دے گئے اور ہوس میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا اور سولہ سو فرلان تک بہت نکلا پندھرما باب پرشتے آخری آفتوں کے ساتھ پھر میں نے ساتھ فرشتے ساتھ پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا کہر ختم ہو گیا ہے پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گا گا کر کہتے تھے آئے خدا مند خدا قادر مطلق تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں آئے ازلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں آئے خدا مند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمے کا مقدس آسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس ساتوں آفتیں تھی آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندھے ہوئے مقدس سے نکلے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے سات سونے کے پیالے عبدالعباد اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئے سے بھر گیا اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا سولوہ باب خدا کے کہر کے پیالے پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان ساتوں فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے کہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر اُلٹ دو بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اُلٹ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بدھ کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں اُلٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اُلٹا اور وہ خون بن گئے اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا تو آدل ہے کہ تُو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تُو نے انہیں خون پلایا وہ اسی لائق ہیں پھر میں نے قربان گام میں سے یہ آواز سنی کہ اے خدا ون خدا قادر مطلق بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آنک سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کے نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے اور پانچوے نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانی کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوک گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے رہ تیار ہو جائے پھر میں نے اس اشدہا کے موں سے اور اس حیوان کے موں سے اور اس جھوٹے نبی کے موں سے تین ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی یہ شیعتیم کی نشان دکھانے والی روحیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے اور ساتھویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقتص کی تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا پھر بجنیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنی سخت غزب کی میں کا جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتا نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کے نسبت کفر بگا سترواں باب بڑی قسمی توایب اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ میں تجھے اس بڑی قسمی کی بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے مت والے ہو گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے ہیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے سات سر اور دس سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت ارگوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آرازتہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مکروحات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راز بڑا شہر بابل قسمیوں اور زمین کی مکروحات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسو کے شہیدوں کا خون پینے سے مت والا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا اس فرشتے نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور دس سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں یہ جو تُو نے حیوان دیکھا یہ اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تاجب کریں گے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سات بادشاہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ آٹھوہ ہے اور ان ساتوں میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا اور وہ دس سینگ جو تُو نے دیکھے دس بادشاہ ہیں ابھی تک انہوں نے بادشاہ نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے وہ برے سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تُو نے دیکھے جن پر قسمی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں اور جو دس سینگ تُو نے دیکھے وہ اور حیوان اس قسمی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے قسم اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی رائے پر چریں اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفقل رائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں اور وہ عورت جسے تُو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے اٹھار ومباب بابل گر پڑا ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیعتین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈہ اور ہر ناپاک اور مقروب برندے کا اڈہ ہو گیا کیونکہ اس کی حرام کاری کی غزب ناک میں کے باعث تمام قومی گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ ہرام کاری کی ہے اور دنیا کے سودا گھر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آج آج کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آگئی ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اس کے کاموں کا دو چند بدلا دو جس قدر اس نے پیالا بھرا تم اس کے لئے دگنا بھر دو جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اس قدر اس کو آزاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لئے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی یعنی موت اور غم اور کال اور وہ آگ میں جلا کر خاک کرتی جائے کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا ون خدا قوی ہے اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھوہ دیکھیں گے تو بابل اے مضبوط شہر افسوس افسوس گھڑی ہی بر میں تجھے سزا مل گئی اور دنیا کے سوداگر اس کے لئے روئیں گے اور ماتم کریں گے کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا اور وہ مال یہ ہے سونا شاندی جواہر موٹی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ترہ ترہ کی چیزیں اور نہایت بیش کی مت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی ترہ ترہ کی چیزیں اور دار چینی اور مسالہ اور اود اور اتر اور لبان اور می اور تیل اور میدہ اور کہہوں اور مہیشی اور بھیڑے اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانی اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے اور سب لذیذ اور توفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہی اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کے تانی اور ارگوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی اور سب جلنے کا دھوہ دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چل لائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے اور اپنی سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چل چل کر کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا آیا اسمان اور اے مقدس اور رسول اور نبیو اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا پھر ایک زور آور فرشتے نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگہ پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی اور کسی پیشی کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی کیونکہ تیرے سودہ گر زمین کے امیر تھے اور تیری جادو گری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا انیس ماں باب ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں اس لیے کہ اس نے بڑی قسمی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلا لیا پھر دوسری بار انہوں نے ہیلیلویہ کہا اور اس کے جلنے کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور چوبیسوں بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین ہیلیلویہ برے کی شادی کی زیابت اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ آئے اس سے ڈرنے والے بندوں خا چھوٹے ہو خبرے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کیسی آواز اور زور کے پانی کیسی آواز اور سخت گرجوں کیسی آواز سنی کہ ہیلیلویہ اس لیے کہ خدا مند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے آو ہم خوشی کریں اور نہائید شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ یسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لئے اس کے مو سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے اساس ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غزب کی میہ کے حوز میں انگور رون دے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی زیافت میں شریک ہونے کے لئے جمع ہو جاؤ تا کہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے پھر میں نے اس ہیوان اور زمین کے بادشاہ ہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے اکٹھے دیکھا اور وہ ہیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے ہیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے مو سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے بیس و باب ایک ہزار سال پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں عطا گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی سنجیر تھی اس نے اس اجدہ یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا اور اسے عطا گھڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہور کر دی تا کہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کری اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کی سپورت کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی قواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بود کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھیں اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مرتز زندہ نہ ہوئے پہلی قیامت یہی ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کہن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکر گا اور عزیز شہر آگ اور گندق کی اس چھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن عبدالعباد آزاب میں رہیں گے یوم انصاف پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے عمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر ہر ایک کے عمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم اروہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا اکیس ماں باب نیا آسمان اور نئی زمین پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانن آرازتہ تھا جس نے اپنے شہر کے لئے سنگار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہی اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور امیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنانے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بد پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے نیا یروشلیم پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے دلہن یعنی بھرے کی بھیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہائیت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادیں تھی اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے نام کے لئے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اس نے شہر کو اس گز سے نام تو بارہ ہزار فرلانگ نکلا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق نہ پا تو ایک سو چوالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی اور شہر ایسے خالص ہونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ تھی پہلی بنیاد یشب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراخ کی چوتھی زمورد کی پانچویں اقیق کی چھٹی لال کی ساتویں سنہر پتھر کی آٹھویں تھیروزہ کی نوی زبر جد کی دسویں یمنی کی گیارویں سنگ سنبلی کی اور بارویں یاکوت کی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خدا ون خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراخ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سامان اس میں لائیں شان و شوقت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں بائیس و باب پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشن کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خدا من خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے آمد ثانی پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں سنانچہ خدا من نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہ ہی یہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبرتار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوہت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستباز ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کی کام کے موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے میں الفا اور اومیگا اول و آخر ابتدا و انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنی جامعے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بد پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھرنے والا باہر رہے گا مجھ یہ سنیں اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں داؤد کی اصل اور سب کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ اور سننے والا بھی کہے آ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے اختتامی کلمات میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے کی بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خدا من یسو آ خدا من یسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین